بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ على محمد وعلیٰ آلہی و صحبہی و بارک و صلح سٹوڈنٹس میں ہوں آفتاب اتاری اور آج ہم اکاؤنٹنگ کے ایک بڑے اہم ٹاپک کیش بک کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے سٹوڈنٹس کیش بک کیا ہے کیش بک ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں کیش سے ریلیونٹ تمام انٹریز جو ہے وہ ریکارڈ کی جائیں مثال کے طور پر آپ کسی سے کیش رسیب کرتے ہیں اس کو جہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ کیش بک ہے آپ کسی کو پیمنٹ کر رہے ہیں کیش کی صورت میں تو وہاں وہ جو آپ نوٹ کر رہے ہیں جس جگہ وہ کیش بک ہے اس میں کریڈٹ ٹانزیکشنز کو نوٹ نہیں کیا جاتا یہ کیش بک کی احساسی ہے کہ وہ تمام انٹریز جو ہے وہ نوٹ کی جائیں گی جن کا تعلق جو ہے وہ کیش بک سے ہوگا اب کیش بک سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ تین طرح کی ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سنگل کولم کیش بک سنگل کولم کیش بک سٹوڈنٹ ایک ایسی کیش بک ہے جس میں جسٹ اماؤنٹ کا جو کولم بنے گا وہ ایک کولم بنے گا اور وہ ہوگا ہمارے پاس کیش کا ایک شخص ہے وہ نقل لیندن کرتا جب بھی کسی کو پیمٹ کرتا ہے تو کیش کی صورت میں جب بھی کسی سے پیمٹ لیتا ہے تو نیک کیش جو ہے وہ لیتا ہے تو وہ اپنی اماؤنٹ کا حساب کتاب کرنے کے لیے وہ جو روزنامچہ بنائے گا جس میں اس نے لیندن نوٹ کیا ہوگا اس کو ہم بولیں گے سنگل کولم کیش بک اور اس کے بعد ہم مزید اسی ایکزیمپل کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ایک شخص ہے جو تھوڑا ایڈوانزڈ ہے وہ نقل پیسے کے لیندن کے علاوہ بینک کے ذریعے بھی لیندن کرتا ہے کبھی کبار وہ کسی کو پیمٹ کرنی ہو تو چیک بھی پیئے کر دیتا ہے اور اگر کسی سے پیمٹ لینی ہو تو وہ کیش کے ساتھ ساتھ چیک بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ پھر اپنی اس انفرمیشن کو وہ جو لیندن اس نے کیا وہ جہاں نوٹ کرے گا وہ ہوگی اس کی ڈبل کولم کیش بک ڈبل کولم کیش بک میں اماؤنٹ کے سٹوڈنٹس دو جو ہے وہ کولم بنیں گے ایک کولم ہمارے پاس ہوگا کیش کا کولم اور دوسرا کولم جو ہوگا وہ ہوگا بینک کا کولم کہ اگر وہ نکد پیسوں کے علاوہ چیک بھی وصول کرتا ہے چیک کسی کو ڈراؤ بھی کر کے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے جو اپنے پاس ریکارڈنگ کرے گا جہاں وہ ڈبل کولم کیش بک ہوگی پھر اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک اور ہے وہ ہے ٹریبل کولم کیش بک اس کے اندر اماؤنٹ کے تین جو ہے وہ کولم بنائے جائیں گے وہ تین کولم کون کون سے ہوں گے پہلا اس کا کیش کا دوسرا اس کا بینک کا اور تیسرا اس کا جو کولم ہوگا وہ ڈسکاؤنٹ کا ہوگا یہ ڈسکاؤنٹ اللہ بھی ہو سکتا ہے اور ڈسکاؤنٹ رسیو بھی ہو سکتا تو کیش بک کا جو ایک فارمٹ ہے وہ اگر میں آپ سے شیئر کروں جو عام طور پر ہمارے انٹر اور بیچلر کے سٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس کچھ اس طرح سے ہے ہمارے پاس تین کولم جو ہے وہ اماؤنٹ کے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس سٹوڈنٹس ایک کولم جو ہے وہ جرنل فالیو کا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس وچر نمبر کا ہوتا ہے پھر پارٹی گلر کا اور ڈیٹ کا اور ونس اگین تین کولم مطلب ایک ہمارے پاس ڈیابیٹ سائیڈ ہوتی ہے اور یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کریڈٹ سائیڈ ہوتی ہے ڈیابیٹ سائیڈ پہ اور کریڈٹ سائیڈ پہ تین تین کولم جو ہے وہ اماؤنٹ کے بنائے جاتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک فل فلیچ ٹریبل کولم کیش بک جو ہے وہ بنائی ہے اب دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے سٹوڈنٹس پہلا کولم جو ہے وہ ہمارا ڈیٹ کا ہوا کرے گا دوسرا کولم ہمارا ریفرنس کا ڈیٹیل کا پارٹی گلرز کا کوئی بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس وچر نمبر کا ایک کولم آئے گا ہم وچر نمبر لکھیں گے اگر کوئی لیندن کر رہے ہیں پیمنٹ کی ہے تو وہ اس کا وچر نمبر کیا تھا جس کی آپ نے پیمنٹ کی ہے وہ آپ لکھ لیتے ہیں پھر اس کے پاس جرنل فالیو کا بھی ایک کولم ہوتا ہے کہ جس میں آپ جرنل کا ریفرنس جو ہے وہ لکھتے ہیں اور اس کے پاس ہمارے پاس کیش کا کولم بینک کا کولم اور ڈسکاؤنٹ الاو کا کولم ڈسکاؤنٹ الاو کا کولم ڈیبیٹ سائٹ پہ آئے گا کیونکہ ڈسکاؤنٹ الاو جو ہے ہمارے لیے ایکسپنس ہوتا ہے اور ایکسپنس کو نارملی ہم جب بھی وہ انکر ہوتے ہیں تو ڈیبیٹ سائٹ پہ نوڈ کرتے ہیں اور وانس اگین یہاں پر آپ کے پاس ڈیٹ آجائے گی اگین جو ہے وہ ریفرنس آجائے گا پھر اس کے پاس سٹوڈنٹ ہمارے پاس وچر نمبر آجائے گا جرنل فالیو آجائے گا اور پھر سٹوڈنٹ ہمارے پاس کیش کا کولم ہوگا کولم بینک کا کولم ہوگا اور ڈسکاؤنٹ ریسیو کا جو ہے وہ کولم آئے گا کولم بینک سائٹ پہ کیونکہ ڈسکاؤنٹ ریسیو جو ہے وہ ایک ریوینیو ہوتا ہے اور ریوینیو میں جب بھی اضافہ ہو تو ہم اسے نارملی کریڈٹ سائٹ پر لکھتے ہیں اس لیے ہم وہاں کریڈٹ سائٹ پر جو ہے وہ اسے منسن کرتے ہیں یہ سٹوڈنٹس میرے پاس ایک فل فلیج ٹریبل کولم کیش گوک ہے اس کو ہم نے منسن کرنا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق اگر ہم جسٹ پیسوں کا نکت لیندن کرتے ہیں بینک میں ہمارا اکاؤنٹ نہیں اور ہم کسی سے چیک وصول بھی نہیں کرتے تو ہم جو ہے اپنے پاس صرف اماؤنٹ کا ایک کولم بنائیں گے کیش کا ہم یہاں یہ دو کولم نہیں بنائیں گے اور اگر ہم نکت پیسوں کے لیندن کے علاوہ بینک کے ذریعے سے بھی لیندن کرتے ہیں تو پھر ہم بینک کا کولم بھی اس طرف بھی بنائیں گے اور اس طرف بھی اور تھرڈ بان اگر ہم ڈسکاؤنٹ اللہو بھی کرتے ہیں اور رسیب بھی کرتے ہیں تو اس طرح ہم ڈسکاؤنٹ کا ایک کولم بنائیں گے ڈسکاؤنڈ اللہ اور ڈسکاؤنڈ ریسیو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ کیش اور بینک یہ دونوں ایسٹس ہیں تو جب کبھی ہم جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیونکہ ایسٹ ہوتا ہے ایسٹ میں ہمارے کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کریڈٹ سائٹ بھی نوٹ کیا کریں گے اور جب کبھی ہم پیمنٹ ریسیو کریں گے چاہے وہ بینک کی صورت میں ہو یا وہ نکت پیسوں کی صورت میں ہو تو ہم اس کو دیبٹ سائٹ میں لکھا کریں گے تو کیش وک میں ہم نے وہ تمام انٹریز کو ریکارڈ کرنا ہے جن کا تعلق کیش اور بینک کے ساتھ ہوگا اور جب کبھی ہمیں پیسے ملیں گے ہمیں چیک ملے گا ہمارے بینک میں اضافہ ہوگا تو ہم دیبٹ سائٹ پر نوٹ کیا کریں گے اور ساتھ میں یہاں پر ڈیٹیل بتا دیں گے اور جب کبھی ہم کسی کو پیمنٹ کریں گے تو ہم کریڈٹ سائٹ پر نوٹ کیا کریں گے اور ساتھ میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیش وک کا بیسیک انٹروڈکشن ہے اور اس کی ہمارے پاس تین ٹائپس ہیں مزید اس طرح کے ٹاپکس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے آفتاب اطاری آفیشل کے ساتھ جڑے رہیں تینکیو سو مچ